السلام علیکم دوستوں جی آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے سکرپ ڈیلر پاکستان کے اندر ایکچلی یہ جو ریٹس آپ کو دیے جاتے ہیں یہ لاہور اور گجنہ والا منڈی کے ہول سیل جو ریٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں یہ ریٹس جو ہوتے ہیں یہ کم از کم ایک ٹن وزن کے حساب سے شمار کیا جاتے ہیں اس سے کم وزن جو ہوتا ہے وہ پرچون ریٹ کے اندر شمار کیا جاتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے جو بھی خریداری کرنی ہے آپ لوگوں نے اس حساب کے ساتھ کرنی ہے تو چلیے ریٹس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے جناب روٹی کا ریٹ روٹی اس وقت چال رہی ہے جناب آلموسٹ فورٹی سکس روپیز پر کے جی کے حساب سے ہول سیل مارکیٹ کے اندر روٹی کا ریٹ ایک روپیہ کم ہوا ہے ٹھیک ہے پہلے اس فورٹی سیون روپیز تھی کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ موسم جو ہے وہ تھوڑا کھل گیا ہے جس کی وجہ سے جو جانوار وغیرہ ہیں ان کو پٹھے وغیرہ ملنا شروع ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے روٹی کا ریٹ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے لیکن جیسے ہی موسم تھوڑا پھر خراب ہوگا آپ لوگ دیکھیں گے کہ روٹی کا ریٹ دوبارہ جو ہے اوپر چلا جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب اردو اخبار کی اردو اخبار کا ریٹ اس وقت 37 روپے پر کے جی کے حساب سے چل رہا ہے اس کے بعد ہماری نیکس چیز ہے جناب گتہ گتے کا ریٹ آرڈی 38 روپے کے اوپر چلا گیا ہے آرڈی بڑھ گیا ہے کس وجہ سے آپ کو معلوم ہے کنوں کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور کنوں کے اندر زائری بات ہے جب ایکسپورٹ کیا جاتا ہے کنوں کو تو گتہ چاہیے ہوتا ہے اور گتہ جب چاہیے ہے تو زائری بات ہے فیکٹریز جو ہیں وہ اپنی آپ لوگ جو ریٹ دیں گے اس کے اوپر آپ سے خریدنے کے لیے تیار ہوتی ہیں جس کے وجہ سے گتے کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب شاپر سمیکہ کا صاف یہ جو پیٹس بوتل وغیرہ ہوتا ہے اس کا 160 روپے کے جی کے حساب سے سیل آؤٹ ہو رہا ہے نیسٹ ہمارا ہے جناب چائنہ موبائل چائنہ موبائل آپ کو معلوم ہے کہ 2600 روپے پر کے جی کے حساب سے اس کے سرکٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سیل ہوتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے نوکیا موبائل نوکیا موبائل جو ہے وہ سب سے مہنگا سیل آؤٹ ہوتا ہے ستتر سو روپے پر کے جی کے حساب سے یہ ہولسل مارکیٹ کا ریٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کمپیوٹر کے اندر جناب کی بورڈ آگیا کی بورڈ کی پرائس اس وقت ستر پر پر کے جی کے حساب سے چل رہی ہے اگر آپ لوگ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہولسل مارکیٹ کے اندر پرچون پہ آپ لوگوں نے کس طرح خرید رہا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نیسٹ ہے جناب ریم ریم کا ریٹ اس وقت جناب چھ ہزار پر کے جی کے حساب سے چل رہا ہے ٹھیک ہے جناب اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب کمپیوٹر سپلائی کا کمپیوٹر سپلائی تین سو بیٹسل پر پر کے جی کے حساب سے چل رہی ہے یا آپ لوگ کہہ لیں پر کے جی کہہ لیں یا پر پیس کہہ لیں تو تو بھی چلتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو جناب موٹر سیکل کوئی بیٹری فی نک کے حساب سے جناب اس وقت ایک سو اسی روپے کی چل رہی ہے ایک بیٹری جو ہے اور اس کے بعد جناب پلاسٹک دھڑا مکس جو ہے اس کا ریٹ نویڈ پر پر کے جی کے حساب سے چل رہا ہے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ چیز ہے جناب پیٹ بوتل کی آر ایڈیز کا ریٹ زیادہ چلا گیا ہے ایٹی فائی روپیز چلا گیا ہے شاید بات ہے ایک دو دنوں کے اندر اگر موسم تھوڑا سا اور چینج ہوتا ہے سردی کی لیر آتی ہے تو پچاسی سے نوے روپے پر بھی چانے کے چانسس ہے تو پر کے جی کے حساب اس کے بعد ہمارا نمبر ہے جناب علی بیٹری کی تو بیٹری جناب بڑی بیٹری جو ہے وہ دو سو بیس روپے پر کے جی کے حساب سے چل رہی ہے اور اس کے بعد جناب آتا ہے سب اس پائپ سب اس پائپ جو ہے وہ دو سو پانچ روپے پر کے جی کے حساب سے چل رہا ہے نیچسٹ ہمارا نمبر ہے جناب پلاسٹرک سول پائپ جو ہوتا ہے اس کا ریٹ ایک سو بیس روپے پر کے جی ہے اور اس کے بعد جناب ہے ہماری نائلون والی سوفٹی سوفٹی کا ریٹ ایک سو روپے پر کے جی کے حساب سے اس وقت چل رہا ہے نیچسٹ جیز آگئی کپیس فید پرچہ وغیرہ تو پنچالی روپے پار کیجی کے حساب سے چل رہا ہے اور اس کے بعد آگئے نائلون والا پائپ ایک سو پانچ روپے کیجی کے حساب سے چل رہا ہے جناب کتاب آگئی کتاب چھتیس روپے پار کیجی کے حساب سے چل رہی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے جناب مکس ردی وغیرہ تو مکس ردی کا ریٹ تیتی سے پینتیس روپے کے اندر چل رہا ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر نیکسٹ ہمارا آئٹم ہے انگلیش اکبار کا نوے رپے پڑھ کے جی کے حساب سے چل رہا ہے جناب اور اس کے بعد آتا ہے جناب ویسٹ یہ یو شاپر وغیرہ آتے ہیں پولیتین وغیرہ کے اس کا ریٹ چل رہا ہے جناب پندرہ رپے پڑھ کے جی کے حساب سے نیسٹ ہمارا جناب چیز ہے گتہ یعنی کہ اس کا ریٹ ہے بیس رپے پڑھ کے جی کے حساب سے اور اس کے بعد جناب آ جاتی ہے چمک والی تھینلی دس رپے پڑھ کے جی کے حساب سے چل رہی ہے اور اس کے بعد جناب آجاتا ہے کالا پلاسٹک دھڑا مکس وغیرہ 20 سے 25 روپے پر کےجی کے حساب سے سیل آؤٹ ہو رہا ہے ہول سل مارکیٹ کے اندر ٹیوب کار والی یو ٹیوب ہے وہ 70 روپے پر کےجی کے حساب سے چل رہی ہے اور اس کے بعد جناب آجاتا ہے مولٹسیکل کی ٹیوب ٹھیک ہے جناب وہ 33 روپے چل رہی ہے اور اس کے بعد آج جیتی ہے نمبر جناب ٹیوب ٹریکٹر ٹرالی والی اس کا نمبر جناب اس کا ریٹ جو ہے وہ نوہ رپے پڑھ کے جی کے حساب سے چل رہا ہے اور اس کے بعد جناب مرٹا سیکل کا جو ٹائر آ جاتا ہے اس کی کیونت میں بیٹس رپے اور جناب اس کے بعد جناب سیمڈ والی جو بوری ہے پانچ رپے استعمال سیل اout ہو رہی ہے دو پلائی والی جنبکہ تین پلائی والی سات رپے پڑھ کے جی کے حساب سے سیل اout ہو رہی ہے بلکہ پر پیس کے حساب سے سیل اout ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں سب سے اہم چیز کی جناب لوئے کی لوئے کا ریٹ جناب ایک سو بارن رپے چھانٹ کے اندر چل رہا ہے اور اس کے بعد جناب آجاتا ہے آررٹ ٹوک ٹوک کے اندر ایک سو پندر رپے آپ کو معلوم ہونا چاہیے چل رہا ہے اس وقت ریٹ نگر کے اندر جناب ایک سو بیس رپے سے ایک سو بائس رپے بھی چل رہا ہے اور اس کے بعد نیplaying آررٹ کے انچی ٹوک آجاتی ہے اس کے اندر 112 روپے چل رہی ہے یہ بھی جناب اور نیکس محل آ جاتا ہے جناب ہمارا سکرائب بنگار کا بنگار 119 روپے سے 120 روپے پر کےڑی کے حساب سے چل رہا ہے بنگار روٹرز آ جاتے ہیں 120 روپے پر کےڑی کے حساب سے اور اس کے بعد جناب آ جاتا ہے کمپریسر سلور روٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ 130 روپے پر کےڑی کے حساب سے سیل آڈ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں کمپریسر ڈوم آ جاتا ہے 126 رپے پار کیجی کے حساب سے جناب ہے اور اس کے بعد آتا ہے دیگی موٹر مال جو ہوتا ہے وہ کم از کم 90 رپے پار کیجی کے حساب سے سیل آؤٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے دیگی، ٹوکا، ویلنا، مکس وغیرہ جو ہے وہ 50 رپے پار کیجی کے حساب سے سیل آؤٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جناب جاتا ہے مکس بیرنگ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ 220 رپے پار کیجی کے حساب سے سیل آؤٹ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں گارڈر تیرا فوٹ والا ایک سو بائیس روپے سے ایک سو پچیس روپے پارکے جی کے حساب سے سیل آؤٹ ہو رہا ہے اور جناب سریعہ پر ٹی ٹی ارن مغیرہ جو ہیں وہ ایک سو بارہ روپے سے ایک سو بیس روپے پارکے جی کے حساب سے سیل آؤٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے میہنگی چیز جناب تامبہ آ گیا تامبہ کا ریٹ سولہ سو روپے پر کیجی سے تھوڑا شارٹ آؤٹ ہوا ہے ٹھیک ہے پندہ سو اسی تک بھی گیا تھا دوبارہ سولہ سو کے اوپر ہے تو یعنی کہ آپ لوگ کہلیں پندہ سو اسی سے سولہ سو کیلین کے اندر اس وقت تامبہ جو ہے وہ چل رہا ہے دیسی تامبہ جو ہوتا ہے وہ پندہ سو پچاس روپے پر کیجی کے حساب سے پندہ سو چالی سے پندہ سو پچاس روپے کے حساب سے چل رہا ہے اور اس کے بعد جناب آجاتا ہے برتن والا تامبہ یہ جناب چال رہا ہے چودہ سو تیس روپے کے جی کے حساب سے ہول سل مارکیٹ کے اندر اس کے بعد سکا ٹانکہ تامبہ آجاتا ہے چودہ سو پچاس روپے پر کیجی کے حساب سے جناب علی اور اس کے بعد جناب نمبر آتا ہے ہمارا پتل کا پتل ایک ہزار پچاس روپے پر کیجی کے حساب سے چل رہا ہے اور اس کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے جناب علی پتل بنگھار کا یعنی سو روپے پر کیجی کے حساب سے سیل آؤٹ جو ہے وہ ہولسل مارکیٹ کے اندر ہو رہا ہے نیکسٹ نمبر جناب پیتل کے ریڈیویٹرز وغیرہ جو ہیں وہ نو سو روپے پر کیجی کے حساب سے سیل آؤٹ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جناب ایسی والی جالی جو ہے وہ آٹھ سو چالیس روپے پر کیجی کے حساب سے سیل آؤٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس کے بعد کمپریسر وغیرہ جو ہیں وہ دو سو پچاس روپے پر کیجی کے حساب سے سیل آؤٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جناب ہے روٹر سلورٹ کڑی جو ہوتی ہے وہ چار سو بیس پہ پڑ کے جی کے حساب سے سیل اور جو ہے وہ ہو رہا ہے اور لاشٹ کے اوپر جناب آپ کا آ جاتا ہے سلورٹ سخت ولائتی جو ہے وہ تین سو ستر پہ پڑ کے جی اور جناب آخر میں سب سے آخر میں جناب سلورٹ بکس جو ہے وہ تین سو بیس سے تین سو تیس پہ پڑ کے جی کے حساب سے سیل اور جو ہے وہ ہو رہا ہے